مزشتہ روز اسلامباز جمبر اوف کومس اینڈسٹری میں پاکستان میں تینات قزاکستان کے صفیر جیرزن کستفیر نے جمبر ہاؤس کا دورہ کیا اور تازر برادری کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ قزاکستان اس سال اپریل سے علماتی اور لاہور اور مئی سے علماتی اور کراچی کے درمیان براہ راز پروازیں شروع کر رہا ہے جس سے دونوں ممالے کے درمیان کاروباری اور عوامی رواب مضبوط ہوں گے انہوں نے آئی سی سی آئی کے وفد کو براہ راز پرواز کی فتحی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے قزاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی انہوں نے کہا کہ قزاکستان کے صدر قاسم چو مارٹ دکائیف اس سال پاکستان کا دورہ کریں گے جس سے دونوں ممالے کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کے ایک نئے باپ کا اغاظ ہوگا قزاکستان کے صدر بیس سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جو ایک تاریخی دور ہوگا کیونکہ ان کے دورے کے دوران قزاکستان اور پاکستان کے درمیان متعدد شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بیس مفامت کی یاداشتوں پر دستخط کیا جائیں گے انہوں نے دونوں ممالے کے درمیان پہلی بار براہ راز پروازے شروع کرنے کے لیے چیمبر کے سابق صدر زفر بختاوری کے کردار کو سراہا جن کے کوششوں سے یہ تاریخی کامیابی حاصل ہوئی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کاروباری خواتین کا ایک وفف بھی قزاکستان کا دورہ کرے گا تاکہ وہ قزاکستان کی اہم منصوبوں کے ساتھ ملاقات کر کے کاروباری تعاون کے نئے مواقع تلاش کرسکے انہوں نے کہا کہ کزاکستان پاکستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے اور دونوں ممالے کے بینکنگ شعبوں کے درمیان بھی معایدہ کرنا چاہتا ہے جس سے دونوں ممالے کی کاروباری برادری کو باہمی تجارت بہتر کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ کزاکستان پاکستان کو یوریشن اور وسطی ایشائی مارکٹوں دکھ آسان رسائی فرام کرتا ہے لہٰذا پاکستان ان کے ملک کے ساتھ قریب انتاغن قائم کر کے اس سے فائدہ اٹھا ہے انہوں نے کہا کہ اس ساتھ دونوں ممالے کی درمیان متعدد وفوت کا تبادلہ کیا جائے گا جس سے کزاکستان اور پاکستان کے باہمی تعلقات کو مزید تکفیت ملے گی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آئیسی سے ایک صدر ایسنس پر بختابی نے پیشکش کی کہ چیمبر کزاکستان کے صدر کے دور پاکستان کے دوران ان کے عزاز میں ایک اشائیہ تقریب منقل کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالے کو تجارتی تعلقات کو مزید پہتے بنانے پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ ان کی موجودہ وہاں میں تجارت بہت کم ہے انہوں نے براہ راست پروازوں کا آخاز کا خیر مقتم کیا اور یقین دلایا کہ چیمبر کا وفت اس کی افتتاحی تقریب شرکت کے لیے کزاکستان کا دورہ کرے گا انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک دارالحکومتوں کو ملانے کے لیے اسلامباد اور آستانہ کے درمیان بھی جلد براہ راست پروازے شروع کی جائیں گی جیسے کاروباری تعلقات مزید بہتر ہوں گے انہوں نے کہا کہ پاکستانی بندرگاہیں کزاکستان کو مشرق وستہ سمیت دیگر مارکٹوں تک مختصر ترین راستہ فرام کرتی ہیں اور اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کو تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے زمینی اور ریلوے رواب بھی قائم پھرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کزاکستان تامیرات زراد تاونائی ٹیکس ٹائف فارماسوٹیکل سیاحت انجینرنگ مشینری بینکنگ اور فیرانس سمیت متعدد شعبوں میں ایک دوسری کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں انہوں نے کزاکستان کے سرمایہ کاروں کو سی پیک سمیت پاکستان کی محشت کے مختلف شعبوں میں جوائن ونچرز اور سرمایہ کاری کی دعوت دی اور یقین دلائے کہ چیمبر انہیں پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری کی مواقع تلاش کرنے میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا چیمبر کے سینئر نائم صدر فاد وحید نے کہا کہ پاکستان اور کزاکستان ایک دوسری کو علاقائی مارکٹور تک آسان رسائی فراہم کرنے کے لیے گیٹوے کا کردار ادا کرتے ہیں جس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دونوں کو مزید قریبی تعاون فروغ دینا چاہیے چیمبر کے سابق صدر زفر وحطابری نے پاکستان اور کزاکستان کے درمیان براہ راز پروازوں کے اجرا کو ایک تاریخی پیش رفت قرار دیا انہوں نے کہا کہ کزاکستان وستی ایشیا میں ابرتی ہوئی طاقت ہے اور پاکستان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اس کے ساتھ قریبی تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے موسیقی